ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو انادر ولوگ اور آج ہماری ویڈیو بڑی انفرمیٹیو ہونے والی ہے کہ سائنزانوں نے ہماری زمین جیسا ایک اور سیارہ کوئی ڈھونڈ لیا ہے اور اس ریاکشن ویڈیو کے اندر ہم آپ کو وہ تباہ انفرمیشن دکھائیں گے جس کے اندر ہماری جو آنے والی زندگی جو دوہزار پچاس کے اندر کوئی نیا سیارہ جو ناسا نے دریافت کیا ہے اور مختلف قسم کے اور سیارے جوہیں دریافت کی ہیں تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو نئے آنے والے میرے سسکرائبر ہیں شازے بسن انڈیٹینمنٹ کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اور ہمارا فیضو پیج بھی ہے شازے بسن ویلوگز کے نام میں اس کو بھی فالو کریں تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اردو کبر کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اصلاح ناظرین گرامی کروڑوں سالوں سے بنا یہ ارت پلانیٹ دن بدن انتہائی خوفناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے گلیشیرز پگھلتے جا رہے ہیں زمینی پانی ختم ہو رہا ہے اور خطرناک گیسوں کے ساتھ نتنی بیماریاں آہروز جنم لے رہے ہیں اس صورتحال میں سائنس یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ کیا زمین کے علاوہ بھی کوئی سیارہ ایسا ہے جہاں زندگی گزاری جا سکتی ہے کیونکہ ہماری زمین اپنے خاتمے کی جانب بڑھ رہی ہے اور انسان صرف چند صدیوں کا مہمان رہ گیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ زمین کے علاوہ ایسے سیارے بھی اس دنیا میں موجود ہیں یا نہیں جہاں پر انسان کی زندگی گزاری جا سکتی ہے لہٰذا اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو بغیر سکپ کیے شروع سے آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئیے چل کر موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین گرامی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری زمین سورج کے گرد کھومتی ہے بلکل اسی طرح کچھ اور پلانٹس بھی ہیں جو دوسرے ستاروں کے گرد کھومتے ہیں ان کو ایکسٹرا سولر پلانٹس یا ایکزو پلانٹس کہا جاتا ہے یہ نہیں چیز ہے سائنس کے مطابق یہ امکان ہے کہ ان پلانٹس پر انسانی زندگی موجود ہو سکتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان پلانٹس کو ڈھونڈنا خاصا مشکل کام ہے کیونکہ جب بھی یہ پلانٹس کسی ستارے کے گرد کھوم رہے ہوتے ہیں تو عمومت اس ستارے کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کو دیکھا نہیں جا سکتا لیکن ناسا کی کیپلر سپیس ٹیکنالوجی سے اب انہیں دیکھنا ممکن ہو چکا ہے اس ٹیکنالوجی کے بعد یہ انکشاف کیا گیا کہ ایسے بہت سے سیارے ہماری کائنات میں موجود ہیں جہاں انسان زندگی گزار سکتا ہے حیران کن بات یہ ہے کہ ایسے ایکسٹرا سولر پلانٹس پہلی بار انیس سو نوے کی دہائی میں دریافت ہوئے ہیں اور سائنس کے لیے یہ بات کسی کرشمے سے کم نہیں تھی تب سے لے کر اب تک ہم ایسے ہزاروں پلانٹس دریافت کر چکے ہیں ایک اندازے کے مطابق تقریباً تین سو میلین مزید پلانٹس ہماری کہکشان یعنی ملکی وے میں ہو سکتے ہیں جہاں انسانی زندگی پنب سکتی ہیں لیکن اس کے بارے میں ہم ابھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں یو ایس کی سپیس ایجنسی کیپلر ٹیلیسکوپ نے اس مشن پر نو سال لگائے کہ انہیں کوئی نیا پلانٹ مل جائے اور انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں سیارے دریافت بھی کی جبکہ دوہزار اٹھارہ میں اس ٹیلیسکوپ کا فیول ختم ہو گیا اور اس مشن کو روکنا پڑا معزز دوستو یہ بات بھی حقیقت ہے کہ کسی دوسرے سیارے پر انسانی زندگی کا ہونا اتنی آسان بات نہیں ہے جیسا کہ ہمیں نظر آتا ہے کیونکہ زندگی کے لیے کچھ خاص ماحول کا ہونا لازمی ہے سب سے پہلی بات جو کسی بھی سیارے پر زندگی گزارنے کے لیے عام ہے وہ یہ ہے کہ وہ پلانٹ اپنے ستارے سے کتنے فاصلے پر گردش کر رہا ہے یہ فاصلہ اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ سیارے پر نہ تو زیادہ گرمی ہو اور نہ ہی زیادہ سردی بلکل ہماری زمین کے لیے کیونکہ یہ سورج سے نہ تو بہت دور ہے اور نہ ہی زیادہ قریب ہے لیکن بات فاصلے پر بھی ختم نہیں ہوتی سیارے کا مقصود سائز میں ہونا بھی بہت ضروری ہے اور جس ستارے کے گرد وہ گھوم رہا ہے اس کا بھی ایک مقصود سائز ہونا چاہیے شاید آپ یہ سوچ کر پریشان ہو کہ پھر تو انسان کو ایسا سیارہ ملی نہیں سکتا جو اسی فیصد زمین سے مشابعت رکھتا ہو لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے دوہزار سولہ میں ایک ایسا سیارہ دریافت ہوا جس کا نام پروگزی ما بھی رکھا گیا یہ زمین سے تقریباً چار آشاریا دو لائٹ یئرز کے فاصلے پر موجود تھا اور یہ پروگزی ماسنٹوری کے گرد گھومتا ہے اور اس کا سائز بھی زمین سے صرف سترہ فیصد بڑھا ہے جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ پلانٹ ہمارے ارض سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے اور اس پر زندگی کے آثار بھی پائے جا سکتے ہیں سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس پر زندگی آسانی سے ممکن ہو سکتی ہے لیکن دوہزار سولہ میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے سائنسدانوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا دراصل دوہزار سولہ میں پروگزی مابی پر ایک آتش فشان دھماکہ ہوا اس نے پروگزی مابی کو پوری طرح سے متاثر کی اس دھماکے کے بعد سائنسدانوں نے پوری خبر سنائی کہ پروگزی مابی پر زندگی کے آثار خاتم ہو چکے ہیں اور وہ بس ایک ویران اور بنجر سیارہ بن کے رہ گیا ہے جس کے بعد ناسا کے ماہرین نے مزید سیاروں کی کھوچ شروع کر دی ناسی گرامی سائنسدانوں کے مطابق انہوں نے چوبیس ایسے سیارے دریافت کر لیے ہیں جہاں انسان زندہ رہ سکتا ہے ان سیاروں کی جان پرطال سے معلوم ہوا کہ ان چوبیس سیاروں میں سے پانچ سیارے ایسے ہیں جن کا ماحول زمینی سٹرکچر اور آب و ہوا بہت حد تک ہماری زمین سے ملتی جلتی ہیں ان پانچ سیاروں پر مزید تحقیق جاری ہے اور سائنسدان پر امید ہیں کہ آنے والے وقتوں میں انسان ان سیاروں پر جا کر زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے سائنسدان پر بات کے مطابق دریافت ہونے والے ان چوبیس سیاروں پر زندگی کے آثار خوبصورت طریقے سے نمائی بھی ہو سکتے ہیں یہ چوبیس سیارے اس لیے منتخب کیے گئے ہیں کہ یہ جس بھی ستارے کے گرد گھونتے ہیں ان ستاروں کا سائز بھی بالکل موضوع ہے حالی میں خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا نے انکشاف کیا کہ گیلیکسی سکس سکس سیون سیسی ایسا سیارہ ہے جو نہ صرف یہ کہ زمین سے بہتی قریب ہیں بلکہ اس پر زندگی کے آثار بھی مل چکے ہیں یہ زمین سے تیس آشاریہ چھے لائٹی ایس کی دوری پر ہے اس کے علاوہ کیبلر فور فائف ٹو نامی سیارہ بھی دریافت ہو چکا ہے جسے انسانی زندگی کے لیے موضوع قرار دیا گیا ہے یہ ایک جی ٹائپ سٹار کے گرد گھونتا ہے اور یہ ہمارے سورج سے بھی بہت زیادہ مشابت رہا ہے سائز داروں کا کہنا ہے کہ شاید ماضی میں ان سیاروں پر کوئی انسانی مخلوق رہتی ہو اور پھر کسی بڑے دھماکے سے ان کا وجود خاتم ہو گیا ہو خیر جو بھی ہو ابھی تک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسی ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے جو ان ایکزو پلانٹس پر آکسیجن کے موجود ہونے یا نہ ہونے کی معلومات فرام کر سکے یعنی اگر ہم اپنا بوریا بستر لے کر کسی سیارے پر چلے بھی جائیں تو اگر وہاں سب کچھ موجود ہو لیکن آکسیجن نہ ہو تو ہم دھوکے میں ہی مارے جائیں گے دوستو شاید آپ جانتے ہوں کہ اکتیس اکتوبر دوہزار اکیس میں جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو سپیس میں لانچ کیا جا چکا ہے اس ٹیلیسکوپ میں بہت زبردست ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے ریسرچر کا کہنا ہے کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ ایکزو پلانٹس پر آکسیجن کی موجودگی کا پتہ لگا لیں گے اگر ایکزو پلانٹس پر آکسیجن موجود ہوئی ہے اور جیسے ہی آکسیجن کے دو مالیکیولز آپس میں ٹکرائیں گے تو اس سے ایک سگنل پروڈیوس ہوگا اور اسی سگنل کو جیمز ویب ٹیلیسکوپ ڈیٹیکٹ کرے گی سائنسدان کہتے ہیں کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہبل ٹیلیسکوپ سے کہیں زیادہ طاقتور ہے جو ہبل ٹیلیسکوپ سے کہیں زیادہ گہرائی میں جا کر جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی وجہ سے ماہرین نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ وہ کائنات کے اس حصے تک پہنچ جائیں گے جہاں سے کائنات کا آغاز ہوا تھا جبکہ اس ٹیلیسکوپ کی مدد سے انسان کائنات میں موجود زمین کے علاوہ کسی دوسرے سیارے پر خلائی مخلوق کو بھی دریافت کرنا چاہتا ہے سائنسدانوں کے نزدیک خلائی مخلوق سے ان کا مطلب ایسی مخلوق ہیں جو انسانوں کی طرح نظر آتی ہیں یا پھر انہوں نے انسانوں کو تخلیق کیا ہے اس پر ایک ہالی ووڈ کی فلم بھی بنائی گئی ہے جو کافی مشہور بھی ہوئی جیمز ویب ٹیلیسکوپ کا شیشہ ہیکزرگونل بنایا گیا ہے جس کی چوڑائی چھے سے سات میٹر کے قریب ہے یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ ٹیلیسکوپ کو خلاب میں کسی قسم کی مٹی یا شور کا سامنہ نہیں کرنا پڑتا جس کی وجہ سے اس قدر بڑا شیشہ کائنات کے کئی رازوں سے پردہ اٹھا سکتا ہے آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ انفرا ریز کو دیکھ کر ان کا مشاہدہ کر سکتی ہے جبکہ یہ قابلیت ہبل ٹیلیسکوپ میں نہیں تھی کیونکہ ہبل ٹیلیسکوپ محظ ظاہری طور پر نظر آنے والی اشیاء یا پھر الٹرا وائلٹ ریز کو ہی دیکھ سکتی تھی ہم جتنی زیادہ ترقی کر رہے ہیں اور جتنا زیادہ علم حاصل کر رہے ہیں ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ دراصل ہم ابھی کچھ بھی نہیں جانتے شاید اس قائنات کو بنانے والے نے اسے ہماری سوچ سے ہزاروں گناہ بڑا بنایا ہے قائنات کے رازوں کو دیکھ کر انسانی اکل دنگ ہے اور انسان سجدہ شکر کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا جی تو واضح دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو واقعی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر کے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افضائی ضرور کر دیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے پاندھ جی فینس آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناسا نے کتنے سارے سیارے ڈھوم لی ہیں اور ان سیاروں کے اندر جو ہے ہم جا کے رہ سکتے ہیں فیوچر کے اندر انفرمیشن اس لیے ملتی ہے کہ بھائی مختلف کسی بیماریاں آنے والے یئرز کے اندر اور آ سکتی ہیں جیسے کرونا ہے مگر یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے لیے ہمیں تیار آنا چاہیے کہ بھائی آگر بتانی کیا کیا ہو سکتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آنے والی ویڈیو کے لیے مجھے دیں اجارت اپنا بہت سارا خیار لکھے گا دعا میں لکھے گا دھیر سارا پیار اللہ حافظ